السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیج ٹیک لرنڈنگ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ عزیر نسار امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مائیکرو سوفٹ آفیس کی امپورٹنس بتانے والوں مائیکرو سوفٹ آفیس ہمارے ہر آفیس میں یوز ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو جیسے کہ کوئی آفیس کلرک ہو یا مینیجر ہو مائیکرو سوفٹ آفیس کی نیڈ ہر پرسن کو پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والوں مائیکرو سوفٹ آفیس میں کافی طرح کی اپلیکیشنز ہیں جیسے کہ مائیکرو سوفٹ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ آٹلوک وغیرہ جیسے کہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ ورک کرنا ہو جیسے کہ کوئی ریپورٹ ٹائپ کرنی ہو یا کوئی لیٹر ریزیوم سی وغیرہ ٹائپ کرنی ہو یا کوئی نوٹس وغیرہ ٹائپ کرنا ہو تو اس طرح کا کام ہم مائیکرو سوفٹ ورڈ میں کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی پیج ہو ہمیں پیج کی اوپر کوئی کام ٹائپ کرنا ہے کوئی ٹیکس وغیرہ ٹائپ کر کے کہیں بھیجنا ہے سینڈ کرنا ہے یا کہیں پرنٹ کر کے لگانا ہے تو اس طرح کا کام ہم مائیکرو سوفٹ ورڈ میں کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں مائیکرو سوفٹ پاور پائنٹ میں مائیکرو سوفٹ پاور پائنٹ میں ہم پریزنٹیشنز بناتے ہیں اور ان پریزنٹیشنز پہ ہم انیمیشنز ٹرانزیشنز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ اگر فار ایزمپل کوئی کالیج یا یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک اچھی سی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی کی ایک اچھی سی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں پریزنٹیشن بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریزنٹیشن میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہونے کی وجہ سے جو جن کو ہم پریزنٹیشن دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ چیز بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کی مائکروسوفٹ ایکسل میں ہم جو ہے ڈیٹا منجمنٹ کا ورگ کرتے ہیں جیسے کہ فور ایزمپل کوئی کمپنی ہے کمپنی میں جیسے کہ ڈیلی ان کی پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ ڈیلی پروڈکشن ریپورٹ بنا سکتے ہیں کہ کونسی چیز کس ڈیٹ کو کتنی زیادہ بنی کس ڈیٹ کو کتنی کم بنی تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مطبع ہماری پروڈکشن میں کیا ڈیفرنس آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں گرافز وغیرہ کو بھی پٹ کر سکتے ہیں وہ گرافز ہمیں شو کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی پروڈکشن مطبع کتنا کتنی پروڈکشن ہائی جا رہی ہے کتنی پروڈکشن لو جا رہی ہے تو اس طرح کا کام ہم لوگ مائکروسوفٹ ایکسل میں کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے کالج یا یونیسٹری وغیرہ یا کوئی سکول وغیرہ ہیں ان کے لیے فی سٹرکچر بنا سکتے ہیں کہ جیسے کہ کون سے سوڈٹ نے کس ڈیٹ کو کتنی فیس پے کی ہے یا اس کے علاوہ ہم ایمپلائی ڈیٹا بیس وغیرہ کی انفرمیشن بھی وہاں پہ سیف کروا سکتے ہیں جیسے کہ ایمپلائی نیم ڈیزیگنیشن سین آئی سی نمبر ایڈریس سیلری وغیرہ اس طرح کا ڈیٹا بھی ہم مائکو سوفٹ ایکسل میں سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مائکو سوفٹ آؤٹلوک مائکو سوفٹ آؤٹلوک میں ہم ایمیلز کو سینڈ اور ریسیف کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں جابز کے لیے بھی سی وی سینڈ کرنی پڑتی ہے تو ہم اگر ہمارا مائکو سوفٹ آؤٹلوک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ہم اس کے طرح اپنی سی وی بھی آگے سینڈ کر سکتے ہیں فارورڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ جو آپ کے لیے اپلائے کریں گے تو وہ ایمیل ہوتی ہے ایمیل ایڈرس ہوتا ہے وہ ایمیل ایڈرس ہمیں پٹ کرنا ہوتا ہے اور اس ایمیل ایڈرس پہ ہم وہ سی وی وغیرہ فارورڈ کر لیتے ہیں صرف سی وی نہیں کسی بھی طرح کی ڈاکمنٹ ہو کسی بھی طرح کی فائلز ہو وہ آپ ایمیل میں سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی سیکھنا کیوں ضروری ہے جیسے کہ اگر آپ لوگ مائیکرو سوفٹ آفیس سیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی جوب کیلئے کافی ہیلپ فل ہوگا فار ایزمپل کہیں آپ جوب کیلئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ یہ مائیکرو سوفٹ آفیس سیکھ کر اپنی سی وی میں لازمی منشن کریں کہ آپ لوگوں کو مائیکرو سوفٹ آفیس آتا ہے یہ آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف میں بہت ہیلپ کرے گا فار ایزمپل اگر دو پرسنس ہیں ایک پرسن ایزا انٹر بیس پہ جوب کیلئے اپلائے کر رہا ہے اس نے جسٹ انٹر کیا ہوا ہے اور ایک پرسن جس نے انٹر بھی کیا ہوا ہے اور پلس ساتھ میں اس نے مائیکرو سوفٹ آفیس بھی سیکھا ہوا ہے تو جب وہ دونوں اپلائے کریں گے جوب کیلئے تو جس نے انٹر میڈیٹ کے ساتھ مائیکرو سوفٹ آفیس بھی اچھے سے سیکھا ہوا ہے تو وہ زیادہ پریفر اسی کو کریں گے جس کو مائیکرو سوفٹ آفیس آتا ہے تو آپ لوگ یہ سیکھ کے اپنی لازمی اپنی سی وی میں اس کو منشن کریں کہ آپ لوگوں کو مائیکرو سوفٹ آفیس آتا ہے یہ آپ کی جوب لائف میں بہت ہیلپ کرے گا کہیں فار ایزمپل آپ کو اپلائے کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کی بہت ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے پاس گورمنٹ جوبز کی ایڈز وغیرہ آتی ہیں جیسے کہ آفیس کلرک کی ایڈ آتی ہے یا کمپیٹر آپریٹر وغیرہ کی ایڈ آتی ہے تو وہ لوگ اس میں لازمی منشن کرتے ہیں کہ جو پرسن اپلائے کر رہا ہے اس کو لازمی مائیکرو سوفٹ آفیس آتا ہو یہ اس میں لازمی چیز ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ٹائپنگ سپیڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ مائیکرو سوفٹ آفیس سیکھ رہے ہیں تو اپنی ٹائپنگ سپیڈ بھی آپ لوگ کو فاسٹ کرنی پڑے گی جیسے کہ اگر کہیں گورمنٹ جوب کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو پہلی سٹیج پہ جو ہوتا ہے ملٹیپل چوائز کسٹنز بیسٹ ایکزیم ہوتا ہے وہ ایکزیم کلیر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے سکریننگ ٹیسٹ میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی ٹائپنگ سپیڈ چیک کی جاتی ہے آپ لوگ کا کام کرنے کا وے دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ساری اس کے ساتھ ضروری ہیں مائکو سافٹ آفیس سیکھنا تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ کو اپنی ٹائپنگ سپیڈ بھی لازمی فاسٹ کرنی ہے تو یہ بھی چیز ضروری ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اپنی سپیڈ پہ بھی فوکس کریں اپنی سپیڈ بھی زیادہ سے زیادہ فاسٹ کریں اور مائکو سافٹ آفیس کو بھی لازمی سیکھیں میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈیفرنٹ جو ہے ٹائپنگ سافٹرز ہیں وہ بھی منشن کر دوں گا جیسے کہ ہم آپ پر ریپیڈ ٹائپنگ یوز ہوتا ہے ٹائپنگ سافٹر جو ہے ٹائپنگ سپیڈ اپنی فاسٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ ٹائپنگ ماسٹر بھی ہے میں ان دونوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ چیک کر لیجے گا اس کے علاوہ میں اپنے چینل پہ مائکو سافٹ آفیس کی سیریز بنانے والا ہوں جیسے کہ ڈیفرنٹ اپلیکیشنز جو ہے مائکو سافٹ ورڈ ایکسیل پاور پائنٹ ان سب کے یہاں پر ٹوٹوریلز بنانے والا ہوں سیریز میں جیسے کہ میں نے مائکو سافٹ ورڈ کی کافی ویڈیوز اپلوڈ کر بھی لی ہے میں ڈیلی بیسس پہ روزانہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھنا سٹارٹ کریں سیکھیں اچھے سے آپ لوگ کی بہت ہیلپ کریں گا اور اگر آپ لوگ کو بھی میری ویڈیو پسند آئی تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی جلدی سے میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ